پولیس کی کرائیم ٹیم نے سوموار کو دو فرار آروپیوں کو گرفتار کیا بتا دے کی دونوں آروپی انکاؤنٹر کے بعد فرار ہوئے تھے پکڑے کے دونوں بدماشوں سے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور زندہ کارتوس برامت ہوئے ہیں پولیس کی مانے تو دونوں بدماشوں نے شروعاتی پوچھتاش میں کافی سنگین وارداتوں کا خلاصہ کیا ہے اس سے پہلے آروپیوں نے پانیپت میں لوٹ کے بعد گاڑی میں سوار یوک کی ہتھیا کر دی تھی آروپی یہی نہیں رکے واردات کو اجام دینے کے بعد گاڑی کو ہانسی کے پاس کھڑا کر سارے سبوت جلا دیئے یہ کل رات کو ہماری ایک مٹ ویڈ ہوئی تھی crime team sector 39 کی بدماشوں کے ساتھ جس میں کافی fire exchange ہوئے اور دو بدماش گوڑی لگنے سے گھائل ہوئے اور دو ہمارے ملاجم تھے ان کو بھی گوڑیاں لگی تھی اور اس سمبت میں ہم نے case register کر کے اور investigation شروع کی تھی تو دو بدماش تو جو ان کو گوڑیاں لگی تھی وہ وہاں موقع پہ پکڑے گئے تھے جو hospitalized ہیں اور ان کے کچھ ساتھی بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے جس پہ آگے کام کرتے ہوئے ہماری crime team 39 نے ان کو سار روڈ بائی پاس سے arrest کیا ہے اور ان سے پوچھتاچ پہ ان کے دو جو پکڑے گئے ہیں ان کے نام ہیں عمیت گودارہ اور شام اور ایک شری بھگوان پتر سجن یہ عمیت گودارہ راجستان کا رہنے والا ہے اور یہ جو سجن ہے یہ رو تک ڈسٹک کا رہنے والا ہے ان سے جب پوچھتاچ کی گئی تو اس پوچھتاچ میں بڑے سنسنی کے کھلا جسے ہوئے اس نے عمیت عرف شام نے بتایا کہ ہم نے کچھ دن پہلے یہ یمنانگر میں ایک گاڑی چھینی تھی سویفٹ اور اس کو چھیندے دوران اس کا جو مالک تھا جو اس کو چلا رہا تھا اس کو گوڑی مار دی تھی اور اس کی بعد میں مرتب ہوگی تھی تو یہ گاڑی چھیندے وقت مرڈر کرنے کا ایک معاملہ یہ یمنانگر ڈسٹک میں درج ہے دراصل کل یعنی چار جنوری کو پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ راجیو چونک پر سکورپیوں میں سوار پانچ بدماش ہتھیاروں سے لیس ہے اور کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراک میں ہیں جس کے بعد کرائیم یونٹ نے سیکٹر 49 میں ٹرائپ لگایا جب سکورپیوں سوار یوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو بدماشوں نے کرائیم برانچ کے ادھکاریوں پر اندھا دھوند فائرنگ شروع کر دی ایسی پی کرائیم کے مانے تو راجیو چونک سے بھونٹ سے تقریبا 65 راؤنڈ فائرنگ دونوں طرف سے کیے گئے جس میں 30 راؤنڈ کے قریب کرائیم برانچ جبکہ 35 راؤنڈ کے قریب فائر بدماشوں کے دوارہ کیے گئے تھے بہرال پولیس نے انکاؤنٹر میں فراہر ککھیات پنجاب کے رہنے والی راہل برار کی تلاش تیز کر دی ہے اور بھی کئی مقدمیں ان کے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک پنجاب کا گینگیسٹر ہے بابا بابا اس کے سنپرک میں ہم تھے اور اس کے ساتھ مل کے لگاتا ہم نے کرائیم کرنے کی یوزنا بنائی کی بابا جو ہے وہ آج کل جیڑ میں بند ہے پنجاب میں اور یہاں سے جو گاڑی لوٹ کے اس کے بعد ہم نے وہاں پہ جا کے مہاراستر میں اور پنجاب میں مرڈر کرنے تھے اس کے لیے اتھیار وہاں سے بھی ملتے اور کچھ اتھیار ہم نے ارینج کیے تھے ان سے آج ہم نے چار پسٹل ایٹومیٹک ملے ہیں اور ان سے بیس جندہ کارتوس ملے ہیں چھے ان سے سپیر میکزین ملی ہیں پسٹل کی اور چار موبائل فان ملے ہیں اور ایک ماسٹر کی جو بنائی ہوئی تھی انہوں نے اپنے سٹائل کی وہ برامد ہوئی ہے تو یہ بڑے پروفیشن طریقے سے کرائم کر رہے تھے اور یہ یہاں سے پکڑے جانے سے ہم نے سممندیت پولیس کو سوچنا دی ہے وہ ساری پولیس بھی ایکٹیو ہوگی ہیں وہ ان سے پوچھتا اچ کے لیے آ رہی ہیں تو یہ بڑا یہ رہا کہ ان کی ٹائملی انفرمیشن ملی اور گھڑگاہ پولیس نے بڑی بادری سے کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ مٹھویڈ ہوئی اور اس میں یہ گرفتار ہوگے ورنہ یہ بہت سارے کرائم کرنے والے تھے تو اس میں سنتوس جنک بات یہ رہی کہ وہ آگے سے جو مرڈر ہونے تھے یا اور جو کرائم ہونے تھے کم سے کم وہ بچ پائے وہیں پولیس کی مانے تو گرفتار امیت گودارہ راحل براد شریب بھگوان سندیپ اور سنیل اور فرسونو پنجاب جیل میں بند بابا نامک گینگسٹر کے ٹچ میں تھے اور مہاراشتر اور پنجاب میں ہتیا کی وارداتوں کو انجام دینے والے تھے بیرال پولیس نے واردات میں شامل پانچ میں سے چار بدماشوں کو گرفتار کر ماملے کی تفتیش شروع کر دی ہے پنجاب کے سی ٹی وی چنڈیگر کے لیے گرگرام سے نیراج وششت کی ریپورٹ